بسم اللہ الرحمنہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام انہیں مکہ کی زمین پر چھوڑ کے چلے گئے اور وہ درخ کے نیچے بیٹھ گئی تو جو حضرت عبراہیم علیہ السلام پانی اور کھانا دے کر گئے تھے وہ سب کا سب ختم ہو گیا اور جناب حاجرہ کا دودھ بھی خوشک ہو گیا ماں بیٹے پر پیاس غلبہ ہوا اور عالمی ہو گیا کہ حاجرہ بیٹے کی حالت نہ دیکھ سکیں انتہائی پریشانی کی حالت میں ادھر سے ادھر بھاگنے لگی اور دوڑ کر کبھی کوئی صفہ ور جاتی تھی کبھی کوئی مروہ پر لیکن وہاں سے نظریں دوڑاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کوئی آبادی ہے یعنی اگر آبادی ہو تو پانی حاصل کریں جب صفہ پر پتروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا اور فوراں واپس ہوئے اپنے بچے کی طرف نگاہ ڈال کر دیکھا کہ کوئی جانور جو ہے اس کو کھانا لے اور پانی کی جو طلب اور پیاس کی بیتابی جناب حاجرہ کو دوڑا رہی تھے اور بچے کا خیالوین کی دماغ میں تھا کہ کہیں میرے بچے کو کوئی جنگلی جانور جو ہے وہ گزن نہ پہنچا دے اس لیے کچھ دور جاتی اور واپس آ جاتی تھی آپ کو ہمروہ سے واپس آ جاتی تھی تو آپ کو ایک مقام پر محسوس ہوا کہ شیر کی آواز جس کی جگہ حضرت اسمائل زمین پر ایڑیاں رگاڑ رہے تھے اور اس ہوا سے آپ بھید گبرائیں اور بیتابی میں بچے کی طرف دوڑیں وہاں پہنچ کر دیکھا کہ قدرت خدا کا تماشا کہ حضرت اسمائل جس جگہ ایڑیاں رگاڑ رہے ہیں اسی جگہ چشمہ ابل رہے جناب حاجرہ شکر بجا لائیں جناب حاجرہ چونکہ طلب آپ کے لیے بینال صفحہ مروہ میں سات دفعہ دوڑ جی اس لیے حج کے موقع پر سات مرتبہ صحیح واجب قرار دی گئی ہے جناب حاجرہ سراب ہو گئے اور بچے کو پانی بلایا اپنے مقام سے اٹھ کر چشمہ کے قریب آئیں اور اپنا مکش تیزہ جو ہے بھرنا شروع کیا جیبرائیل نے کہا پانی بھرنے کی ضرورت نہیں یہ پانی ہمیشہ رہے گا پھر آپ نے مٹی اور کنکری کے ذریعے پانی کو گھیڑ دیا جناب حاجرہ ابھی چشمہ کے قریب ہی کھڑی تھی کہ ان کے کانوں میں آواز آئی اے حاجرہ پانی کا چشمہ تیرے فرزن اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا ہے تیرے فرزن منصب نبوت پر فائز ہوگا اور اس وقت بھی نبی ہے اے حاجرہ اپنے باپ کے ہمرا میرا گھر خان کعبہ بنائے گا اور یہ سنگا جناب حاجرہ کی سارے تکلیفیں دور ہو گئے اور وہ خوش ہو گئے حضرت اسماعیل کی نیشن نموہ جب آپ آب زمزم سطح عرص پر نمودار ہوا تو اس کی وجہ سے طائر بھی ہوا میں پرواز کرنے لگے اور اس سے پہلے یہ وادی جو تھی خوشک تھی اور طائر کے منڈ لانے کی جیسے عرب کے قبائل کو معلوم ہو گیا کہ پانی اس جگہ پر موجود ہے بنی جرحم جو حضرت ابراہیم کے ہم نوا تھے جب مکہ کی جانب سے تجازت کے لیے شام جانے لگے تو ان کی نظر خلاف معمول اڑتے ہوئے طائر پر پڑی تو انہوں نے چند آدمیوں کو بھیجا کے دیکھیں جا کے حالت معلوم کریں گے اس مقام پر کیا ہے جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک نوجوان عورت ایک بچے کو لی ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا انہوں نے پوچھا تم کون ہو انسانوں میں سے یا جنوں میں سے تو انہوں نے اگر نہیں میں جناب حاجر نے سارا واقعہ سنایا اور ان کے جو دو قبیلے تھے بنی جرم اور قطورہ جس کا سردار مساب بن عمر اور جس دوسرے کا سردار سمو بن عامر تھا حضر اسماعیل انہی لوگوں میں پلے بڑے اور انہی سے عربی زبان سیکھی اور انہی میں شادییں گے اور صاحب اولاد بنے جناب حاجرہ اور اسماعیل کو وادیے غیر زیر زرہ میں چھوڑ گا جانے کے ایک سال بعد جب کہ حضر اسماعیل کی عمر تین سال ہوئی اور جبرائیل لوگوں کے حالات سے حضرت ابراہیم کو باخبر کیا کرتے ہیں ان کے دل غمغین میں جوش ملاقات جو ہے بھڑک جاتا تھا انہوں نے جناب سہارہ سے کہا کہ میں اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے قسم دی کہ آپ جو ہے اپنے گھوڑے سے جو ہے وہ نیچے نہیں اتریں گے آپ پانچ دن کی مسافت کے بعد تپیر کے قریب مکہ پہنچے حاجر اور اسماعیل سے ملاقات کی اور اپنی خوشی کا اظہار کیے جناب حاجر نے حضرت ابراہیم کو آتے ہو دیکھا تو ان کو خوشی کی انتہانہ رہی اور ان کے استقبال کے لئے بڑھی اور مسرس سے کہا کہ آپ گھر تشریف لائیں اور درخواست کی آپ اپنی سواری سے اتریں اور آپ کا سہر مبارک دھوں انہوں نے کہا کہ میں سہارہ سے اہد کر کے آئے ہوں گے میں منی سواری سے نہ اتروں گا اور خلاف اہد نہیں کر سکتا ہے سنگا جناب حاجر نے ایک جانب ایک پتر رکھا حضرت ابراہیم نے اس پر اپنا پیر ٹک کر سر ایک طرف کر دیا ہے پھر انہوں نے دوسری جانب پتر رکھا اس طرح نفس نفس سر دو بار کر کے دھویا جس پتر بہت حضرت ابراہیم نے اپنا پیر رکھا تھا اس پر نقش قدم ابر آئے تھے وہی بعد میں مقام ابراہیم قرار پر آئے جس کا ذکر قرآن مجید میں یہ مقام ابراہیم وہ پتر ہے جس پر خانے کعبہ بنانے کے موقع پر بھی حضرت ابراہیم نے قدم رکھے تھے اسماعیل کی جو دوسری بیوی تھی حضرت ابراہیم کا سر دلائے تھا اس نے بھی اور اس موقع پر انہوں نے پتر پر قدم رکھے تھے اور نقش ابر آتا وہی مقام ابراہیم ہے حضرت عساق کے ولادت حضرت ابراہیم کے جو بیٹے ہیں حضرت عساق حضرت اسماعیل جب پانچ سال کے ہوئے تو بطن سارہ سے حضرت عساق پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت سو سال اور جناب سارہ کی عمر نو سال تھی خدا نے جبراہیم کے ذریعے ان کو بشارہ دی کہ تمہارے ہاں بیٹا ہونے عالی ہے جو جناب سارہ نے کہا اب اس وقت میں میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب میرے کوئی اولاد نہیں ہے بھارت پروردگار نے کہا کہ یہ ہمارا کہان ہے کہ کب اور کس کو کیا دینا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہزار ستارے آسمان پر جمع ہو رہے ہیں جبراہیم نے ذکر کیا سے ذکر کیا انہوں نے کہ اس کے سلب سے ایک ہزار انبیاء پیدا ہوں گے یہ سنکا حضرت ابراہیم نے جبراہیم سے کہا پھر اسماعیل کے لیے عرص کی کہ ان کی نسل سے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے جو سب کے سر کے تاج ہوں گے یہ سنکا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا جب سارہ نے بشارہ دے تولید پر تاجب کیا تو جناب جبراہیم نے بھنے ہوئے گوشت کو اشارہ کیا وہ گوسالہ بن کر ماں کا دودھ پینے لگا پھر ان کے ایک اشارہ سے وہ درک جو گھر میں سوکا تھا سرسب اور شاداب ہو گیا پھر فرمایا اے سارہ جو خدا بھنے ہوئے گوشت کو گوسالہ کی شکل دے سکتا ہے اور سوکے درک کو ہرابرہ بنا سکتا ہے وہ ہی مرد و زن سے اولاد پیدا کر سکتا ہے حضرت ابراہیم کے تعمیر کعبہ اور زباہ فرزند اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حاجرہ کو دیکھنے کے لیے بار بار آتے تھے جب تیسری مرتبہ آئے تو اس وقت حضرت اسماعیل جوان تھے ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھے ان کے پاس کافی جو ہے گوسون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان حالہ سے بہت خوش ہوئے اور خداوند عالم کا حکم آ گیا ہے کہ خانے کعبہ کی تعمیر کرو انہوں نے پوچھا مالک کس جگہ پروردگار نے کہا اسی جگہ بناو جس جگہ اہد آدم میں قوبہ تھا جسے طفانے نوں کے موقع پر ہم نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اس کے بعد خدا نے جبرائیل کو بیجا اور انہوں نے آ کر نشان بنایا اور خط کھیج دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی حضرت اسماعیل پتر اور گارہ دیتے تھے اور ابراہیم دیوار اٹھاتے جاتے تھے یہاں تک کہ نو ہاتھ بلند ہو گئی پھر خدا نے ابراہیم سے فرمایا کہ حجر اسود کوہ ابو قبیس میں ہے اسے جا کر لاؤ وہ لے کر آئے پھر حجر اسود کی جگہ بتائی اور انہوں نے اس کو نفس کر دیا حضرت حجرہ جو حضرت ابراہیم کے ہمراہ تھی اپنی ابا سے دروازے پر پردے ڈال دئیے کعبہ تورے سینہ تورے زینہ اور تورے لینہ اور جودے اور ہرا کے پتروں سے بنائے گیا ہے جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو آٹھ سلجہ کو ابراہیم نے جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم سے کہا آپ نے لئے پانی مہیا کرو کیونکہ اس زمانے میں منہ میں اور عرفات میں پانی نہ تھا منہ میں اس لئے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگر میں شکر کیا اور دعا کی ربنا تقبل منہ انہ کانتہ سمیز علیم خدایا تو دعا کا سننے والا اور میری اس منت تعمیر کعبہ کو قبول فرمالے جبرائیل نے ناظروں کا قبولیت کی بشارت دی پھر انہیں مناسق حج بتائے اور مجھول حج ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام حج سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم شام کی طرف جب رامانہ ہونے لگے تو انہوں نے کہا وی آئی کے ابراہیم دنیا والوں کو تعمیر کعبہ سے باخوبر کر دو تاگے لوگ جو ہیں حج کلیہ ہیں حضرت ابراہیم نے کہا مالک میری آواز بہت کم ہے یہ کہاں تک جا سگئی حکم ہوا آواز تم بلند کرو اور اس کو پہچانا میرا کام ہے حضرت ابراہیم نے اپنے مقام پر آ کر اور کھڑو کر پہلے یمن کی طرف مو گر کے پھر مشریق کی طرف آواز پھر آواز ربے مسکون میں ہر جگہ پہنچی سب نے سنی یہاں تک کے ارہام اور اسلام میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی سنا اور سب نے لبیک لبیک کہہ کر جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مشروع الالام پہنچے تو رات ہو گئی تھی وہاں پر سو رہے تھے اور خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزن اسماعیل کو زبا کر رہے ہیں اور حکم خداوندی تھا کہ خدا نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کرو آپ نے بنیوی حجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو بنا سنوا دو میں دوست کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں انہوں نے تیار کر دیا آپ نے چھوڑی اور رسلی اور روانہ ہو گئے منا میں پہنچ کر اسماعیل سے کہا بیٹا مجھے خدا نے حکم دیا کہ میں تم کو اس کی راہ میں زبا کر دوں حضرت اسماعیل نے اس کے بابا جان پھر تامل کیسا جو حکم ہوا ہے پرودگار کا کر گزری ہے آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے باب بیٹے کی گفتگو سنکا شیطان جو ہے حضرت حاجرہ کے پاس آیا کہنے لگا تو مرام سے بیٹی ہو ابراہیم تمہارے بیٹے کو زبا کر رہا ہے حاجرہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں پھر لڑکے کے پاس آیا حضرت اسماعیل کے پاس کہ یہ جو کام ہوئے غلط ہے لڑکے نے بھی مایوس کن جواب دیا پہلے حضرت ابراہیم کو بیکانے کی کوشش کی جب ناکام ہے تو حاجرہ کے پاس اور جو ہاں سے مایوس ہوا تو حضرت اسماعیل کے پاس آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے گفتو گئے بعد اسے زمین پر لٹایا اور جوان کو کلب نہ دیکھنا نہ جائے گا آنکھوں پر پٹی بان لی اور اس وقت جناب ابراہیم رو رہے تھے اور بیٹا بھی فتری طور پر زمین پر لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم نے گردن پر چھوڑی چلائی لیکن چھوڑی پلٹ گئی پھر سی دی کی پھر چلائی پھر پلٹ گئی تین بار ہوا پھر آپ نے چھوڑی مضبوطی سے پکڑی اور زمین پر گھٹنے کو ٹیک کر پوری طاقت سے چھوڑی کو دبا کر چلائے تو گلہ کڑیا خوش ہو گئے کہ قربانی کامیاب ہو گئی خدا نے بھی فرمایا صدقہ الرئیہ تم نے خوب سچا خواب کر دکھایا جب پٹی کھولی تو دیکھا ایک دنبا زبا پڑا ہے اور سمائل لیدہ کھڑے ہیں اور غمگین ہو گئے ہیں ابراہیم رمجیدہ نہ ہو ہم نے اس قربانی کو زبع عظیم سے بدل دیا ہے جو دنبا حضرت اسمائل کی جگہ پر زبع کیا گیا تھا وہ وہی تھا جو حابل کے نظر کے طور پر قابل کے مقابلے میں پیش گیا تھا خدا نے اسے ایک ساقہ بجلی کے ذریعے قبول فرما لیا تھا جب اسمائل زبع ہونے سے بچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام رنجیدہ ہوئی دیکھ کر خدا نے فرمایا ابراہیم سلب اسمائل میں نور محمد ہے میں نے اس کی حفاظت ضروری قرار دی اور انہیں بچا لیا اپنے مستقبل میں دیکھو گے خدا نے سارے ہجابات ہڑا دی ہے انہوں نے فرزان اسلام میں سرکار دو عالم اور ان کے اہلے بیت کو دیکھا ابراہیم نے اولاد اسمائل میں امام حسین بنظر کی تو پوچھا مالک اس عظیم شرف کا مالک کون ہے فرمایا حسین ابن علی جو کہ رسول اللہ کا نواصہ ہے عرصی ہے میرے مالک حسین کی فضائل و کامالت کی وجہ سے انہیں اسمائل سے زیادہ دو سکتا ہے میرے خدا نے فرمایا کہ بس میں اسی حسین کو اسمائل کے عوض قبول کر لیا ہے یہ زب عظیم سے مراد اسمائل ابن علی کی شہادت ہے حضرت ابراہیم واقعہ کربلا دیکھ کر بے ہنتہ روئے اور زبا سے بچ جانے کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے فضل اسمائل کو لے کر گھر کی طرف رہوان ہوئے حاجرہ جو راہ میں انتظار کر رہی تھی جب نظر پڑھی جناب حضر کی تو اسمائل کے گلے پر ایک نشان نظر آیا اور حضرت حاجرہ سدمے سے کہتے ہیں بیمار ہو گئی تھی اسی غم میں انتقال فرما گئی تھی اسمائل کو جو ہے مکہ موظمہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا اور خوشہم فلسطین کی طرف چلے گئے اور جناب حاجرہ کو حجرہ کے قریب دفن کر دیا گیا